چار وٹ دے رہا ہے بھائی جاں بھائی ہمارا یہ والا سولر پینل کامیاب ہو گیا ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتائیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہے وبرکاتہ و میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیون دوستو گرمی کا سیزن آنے والا ہے بجدی کافی مینگ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ ڈیویڈی سے کیوں نہ اپنے لیے ایک سولر پینل بنانیے جائے مجھے بہت سارے لوگوں نے واتس اپ پہ بسینجر پہ اور اسٹاگرام پہ ڈیویڈی سے سولر بنانے کی ویڈیو سینڈ کی ہے اور ہر بندے کا یہی سوال ہے کہ حلیم بھائی اسے ہمیں سولر پینل بنائے کی دکھائے اور ہمیں یہ بتائے کہ اسے کیسے بجدی جنرائیٹ کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں اسے سولر پینل بناؤں گا تو اپنے یوز کے لیے بھی استعمال کرلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی فورا طریقہ بتا دوں گا کہ کیسے اسے بجدی جنرائیٹ کیا جاتا ہے یا اسے بجدی جنرائیٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے شروع کرتے ہیں اور میرے پاس بہت سارے ڈیویڈی پڑی ہیں تو دیر کس بات کی چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میرے پاس بہت سارے ڈیویڈی پڑی ہیں اور اسی کے علاوہ میرے پاس یہ بھی بہت سارے ڈیویڈی پڑی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آج کل ڈیویڈی بہت کم یوز ہوتی ہیں تو اس لیے لوگ سولر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ اس سے میں ایک ڈیویڈی لے لوں گا اور ایک عام سیڈی لے لوں گا تو ان دونوں میں ہم نے بنا کے چک کرنا ہے کہ اس میں کون سا زیادہ کام کر رہا ہے کون سا کم کام کر رہا ہے دونوں بھی کام نہیں کر رہا یا کر رہا ہے تو چلیئے اس کے اوپر ٹرائی کر لیتے ہیں پہلے اس سیڈی اور ڈیویڈی دونوں کے ایک سائٹ پر دو سراخے کریں گے اپنی ویرنگ کے لیے تو دوستو ان دونوں میں میں نے سراخے کر دی اور آپ کو اب کوئی سا بھی کعپر تار لے لیں اور اس سے چالیس یا چھیالیس ٹرن لگا دیں تو یہ ضرور نہیں ہے کوئی چھالیس ٹرن لگاتا ہے کوئی چھالیس ٹرن لگاتا ہے اور اس کا سنر پندل بن جاتا ہے تو چلیئے میں آپ لوگوں کو طریقہ دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا میرے پاس بہت سارا وائر ہے تو اس کے اوپر جو ہے پورے سو سیڈیز بھی تیار ہو سکتی ہے تو چلیئے پہلہ حال میں یہاں پہ یہ والا جو وائر ہے اس سے ٹرن لگا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ میں نے اس سے تھوڑا سا کٹ کے سائٹ پہ کیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا ایک اور اسی طرح میں چیالیس ٹرن جو ہے پورا کروں گا یہ ہو گیا دو تین یہ ہو گیا چار ہوں یہ ہو گیا پانچ ہوں یہ ہو گیا چھے یہ 45 ہو گیا اور یہ اس کا لاسٹ چیالیس تو دوستو چیالیس ٹرن ہمارے پورے ہو گئے ہیں اور اب میں اس کا تار یہاں سے کٹ لیتا ہوں اس راہ کے ذریعے میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا ایک سولر پینل جو ہے تیار ہو گیا ہے اور اس کا کرنٹ چک کریں گے اس کے ساتھ جو ہے میں دوسرا بھی تیار کر لیتا ہوں تو یہ والا ہمارا ڈیوی ڈی والا سولر پینل تیار ہو گیا اور اب ہم سی ڈی والا سولر پینل تیار کر کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم چیالیس ٹرن لگا کے دیکھتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو کٹ کریں گے کہ کس کا زیادہ کرنٹ آؤٹپٹ نکلتا ہے تو چلیے اب میں اس کا تار لگانا سٹارٹ کر لیتا ہوں تو دوستو یہ دونوں سلر ہمارے تیار ہوں گے ہیں ایک ڈی ویڈی کا اور ایک سی ڈی کا تو اس کے دونوں کے چیالیس چیالیس ٹرنڈ میں نے اس کے وائر کافر کے وائر کے لگا جی ہے اس کے دو سرے ہیں اس کے اوپر جو کلر ہوتا ہے کافر کے وائر کے اوپر اپنا جو کلر ہوتا ہے وہ اس سے اتاریں گے اور اس کے بعد میں اس کا کرنٹ ٹیسٹ کر کے آپ لوگا کو دکھاؤں گا تو چلیے دوسرے کا بھی میں کلر اتار رہتا ہوں جلدی جلدی سے تو دونوں کا کلر اتار گئے ہیں اب ہم اس کو ملٹی میٹر کے اوپر چک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اب ملٹی میٹر کے اوپر ہم اس کو چک کریں گے کہ ڈی ویڈی ہمیں کتنا اولٹیج دیتا ہے اور سی ڈی ہمیں کتنا اولٹیج دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ایک چوٹا سولر پینل ہے یہ بھی ساتھ کمپیر کریں گے کہ یہاں پہ جتنا روشنی ہے اس روشنی کے مطافق اس کو کتنے والٹیجر جنریٹ کرنا چاہیے یہاں پہ اتنا زیادہ روشنی ہے کہ اس روشنی سے ہمارا ہے جو چوٹا سولر فینل ہے یہ بھی کرنٹ جنریٹ کرتا ہے تو ان دونوں کو بھی اس حساب سے تھوڑا بہت کرنٹ جنریٹ کرنا چاہیے تو چلیے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ سولر فینل دونوں سائڈوں سے دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیک سائڈ ہے اور دونوں سائڈوں پہ یہی کاپر وائر لگا ہوا ہے اکتالیس چھالیس ٹرن ہم نے اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ ہمارا جو سیڈی والا ہے یہ بھی اس کا فرنٹ سائڈ ہے اور یہ اس کا بیک سائڈ ہے اور اس کے اوپر بھی چھالیس ٹرن ہم نے کاپر وائر کے لگائے ہوئے ہیں تو چلیے اب اس کا کرنٹ نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنا کرنٹ دیتا ہے تو چلیے دوستو پہلے ہم اس چھوٹے سولر پینر سے کرنٹ چک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنا کرنٹ دیتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ اس کا ایک تار لگا لیا دوسرے کے ساتھ دوسرا تار لگا لیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے رشنی کے حساب سے یہ ہمیں دو اشاریہ ایک وڈ تک ہمیں کرنٹ دیتا ہے جب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا تو یہ بلکل زیرو ہو جائے گا اور جیسے میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو یہ دو وڈ تک دیتا ہے اور یہاں جو رشنی موجود ہے اس کے مطابق ان دونوں کو بھی ہمیں تھوڑا بہت کرنٹ دینا چاہیے تو یہاں پہ کافی زیادہ رشنی ہے اس لیے یہ سولر پینر جو ہے دو وڈ جنریٹ کرتا ہے تو چلیے اب اس سے ہم ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے پینل چک کر لیتے ہیں یہ سیڈی والے چک کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک تار لگا لیتا ہوں تو بھائی صاحب دونوں تار میں نے لگا لیے ہیں اور زیرو زیرو وڈ شو کر رہا ہے تو اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ دو پینر کرنٹ دے گا اور اس طرح رشنی میں نہیں دے گا تو سولر جو ہے وہ کسی بھی رشنی سے آپ کو توڑا بہت کرنٹ پیدا کر کے دیتا ہے تو چلیے اب یہ دوسرا ڈی وڈی والا چک کر لیتے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمیں کتنا کرنٹ دیتا ہے کیا بات ہے بھائی صاحب چار وڈ دے رہا ہے بھائی صاحب بھائی ہمارا یہ والا سولر پینل کامیاب ہو گیا ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا لیتا ہوں پہلے میں اس کے اوپر موٹر بھی چک کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک موٹر ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ٹیپ لگا لیتا ہوں تاکہ اس کی جو چکر ہمیں صاحب نظر آئے تو یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ لگا لیا بھائی صاحب ایک تار اور یہاں پہ میں نے لگا لیا بھائی صاحب دوسرا تار ہوتیری خیر یہ دیکھو بھائی کتنا تیز کرنٹ جہے جنریٹ کرتا ہے فری انرجی اس کو کیا کہتے ہیں فری انرجی اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹری لگایا گیا ہے تو اس بیٹری سے آپ کو کرنٹ جنریٹ کر کے لوگ دکھاتے ہیں کبھی بھی زندگی میں آپ ڈی ویڈی سے کرنٹ جنریٹ نہیں کر سکتے اگر ایسا ہوتا تو مارکیٹیں بری ہوتی اور سولر پینل سے ڈی ویڈی زیادہ مہنگی ہوتے تو آج کل ڈی ویڈی لوگوں کے ساتھ بلکل فری فڑی ہے اور اس کی یوز بہت ختم ہو گئی ہے اس وجہ سے لوگ اسی چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اپنی ویوز لینے کے خاطر یہ سولر بناتے ہیں تو جو اوریجنل سولر پینل ہوتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے وہ جتنا بھی روشنی ہو وہ اس روشنی کے حساب سے آپ کو توڑا بہت کرنٹ بنا کے دیتا ہے چلیئے اب میں اس کے لئے دوپ بھی لگاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکو گے کہ دوپ میں اس کے لئے کہاں سے لگاتا ہوں بھائی صاحب یہ ہے ہمارے پاس دوپ والا سسٹم اور یہ بہت زیادہ دوپ بناتا ہے تو یہ مسلوئی سورج ہے اب آپ اس کے روشنی دیکھ سکو گے تو گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جنون دوپ کی طرح کام کریں تو اس کو میں دوپ پہ بھی لے کے جا سکتا تھا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج دوپ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو دوپ پہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں دوستو اب میں نے اس کو یہ والا جو لائٹ ہے یہ بلکل اتنا نزدیک لگا دیا ہے تو دوپ جتنا روشنی ہے دوپ کے برابر تو نہیں ہے لیکن اچھا خاصا روشنی ہے اور اس سے یہ اچھا خاصا بجلی جنریٹ کر سکتا ہے تو میں اس کو دوپ پہ بھی لے جاتا لیکن آج دوپ نہیں ہے تو یہ دوسرا دن ہے کہ دوپ نہیں ہے تو ویڈیو کافی لیٹ پوری ہے تو میں نے سوچا تو اس لائٹ کے ذریعے اس کو پیسٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو چھوٹا سولا پندل ہے اس کے ساتھ میں نے یہ موٹر لگا دیا ہے لیکن یہ موٹر اس کے اوپر نہیں چند رہا جیسے جیسے میں اس کے ساتھ نزدیک کرتا جاؤں گا تو آپ لوگ اس کو دیلتے جئے گا یہ بہت تیز چلنا پڑ جائے گا تو جیسے میں اس کے ساتھ نزدیک کرتا ہوں تو یہ چلتا ہے اس دور کرتا ہوں تو یہ بند ہو جائے تو چلیے اب اتنی تیز روشی میں اس کا کرنچ کر لیتے ہیں کہ آیا اس کے بعد اس سے کوئی کرنٹ نگلتا ہے یا نہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بلکل زیرو کرنٹ نگلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکامل طور پر پیک ہے اور یہ جو دوسرا ہے اس میں میں نے بیٹری لگائے ہیں یہ جو چار وولٹ آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے یہ اس بیٹری کا کرنٹ ہے تو چلیے میں اس سے یہ بیٹری نکال لیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو چک کرواتا ہوں کہ آیا اس کے بعد اس میں کوئی کرنٹ ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ تارے لگا لی اور یہ بھی زیرو وولٹ ہی شو کر رہا ہے یہ زیرو پوائنٹ پور پہ جو جا رہا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی انرجی ہے یہ اس میں وہی آ رہا ہے اگر اس کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ بھی پھر زیرو ہی ہوں گے اور دوسرا اس لیے زیرو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا جب میں اس کے ساتھ ہاتھ لگا لوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھوں کے ساتھ اوپر نیچے ہی جاتا ہے اور ہاتھ میں ہٹاؤ تو یہ پھر زیرو پی آ جائیں گے اور یہ جو دوسرا ہے اس میں بلکل بھی زیرو اس لیے ہے کہ اس کے جو تار ہے یہ سارا آفس میں لگا ہوا ہے تو یہ کیسے بھی جنریٹ کر سکتا ہے تو یہ چیزیں مکمل طور پرپیک ہیں اور اس ویڈیو کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے میسجے سینٹ کیے جس کی وجہ سے میں کافی تنگ آگیا ہوں تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنائی لیتا ہوں اور جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کو پتہ بھی چل جائے گا تو دوستو اس ویڈیو پر میرا تیسرا دن ہے دو دن بلکل دوپ نہیں تھا آج تیسرا دن ہے پھر بھی دوپ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو اس لیٹ کے ذریعے چھت کر لیتے ہیں اور اس لیٹ کے ذریعے اس کو کم سے کم ایک وٹ جنریٹ کرنا چاہیئے تھا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ مکمل طور پرپیک ہیں اور میرے بہت سارے بھی ورز نے مجھے یہ ویڈیو سینٹ کی تھی تو میں نے سوچا چلیئے آپ لوگوں کے لیس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے فریکٹیکل کر لیتا ہوں تو اس سے بلکل بجلی جنریٹ نہیں ہوتا اگر اس سے بجلی جنریٹ ہوتا تو یہ جو سیڈیز کی کیسٹ ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں سولر سے مہنگے ملتے تھے تو یہ اس لیے آج کل اس کا کوئی کام نہیں ہے ڈی ویڈیز سارے بند ہو گئے جو توڑے بہت رہتے ہیں وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کے پاس فریفڑے ہیں تو وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤڈ ہے تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دے جئے اللہ حافظ